جاتا ہوں مولوی 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 کہے کہے تھک گیا ہے اور مولوی کی ماننے کے لیے کوئی تیار نہیں جب شادی ہوتی ہے تو مرضی آپ کی اپنی ہوتی ہے مولی صاحب کو نکاپ ڈال گئے جلو مولی صاحب ان پر چھو در اینڈیے دے کنجر آسن تو اس تکم مکریا لاؤ دلیل اور تلابا سے بھی کہتا ہوں اور میرے بھائی ساتھی میتل ولم میں آپ سے بھی کہتا ہوں فضول کاموں میں مطل جو جو کام آج کل کرنے کا ہے اس کا کرو قوم کی اصلاح کی بات کرو گانا باجہ میں کہے کہ اجترمی سال ہو گئے حرام کہہ رہا ہوں کسن منی اس ملک میں مرنا بھی عذاب بیمار ہونا بھی عذاب ایسے ہی ہے گواہ یہاں موجود ہیں کل میں ایک دو جگہ تازیت کے لیے گیا تو بسو نہ خسر خسر آلی علی میں خسر خسر نہ کرو میں تازیت کے لیے آیا ہوں میں پانی پینا بھی نجائز اور حرام سمجھتا ہوں پانی بھی نہیں پیوں گا سادہ پانی بھی ہمارا ایک شاگر مولی صاحب تھا دوسرا لے آیا میں نے کہا ہوتھر آخ میں مولی صاحب گل چھو تو عمل نہ کرتا مجھو بھی نہ کرنا دیا بچوں بھئی کم از کم خود عمل نہیں کرتے جو کر رہا ہے اسے تو چھوڑو نا میں کےکے تھک گیا ہوں میرے تن بدن کو آگ لگ جاتی ہے جب سنتا ہوں ایک نوجوان کا بھائی فوت ہو گیا مجھے اس کے عزیز نے بتایا جی بچارے کا ہمیں بعد میں پتا چلا کچھ بھی نہیں دے جی جمعیرات آئی علی جمعیرات پکا جمعیرات پکا اس نے جمعیرات کرز لے کے پیسے جمعیرات پکا یہ پھر ان رشتہ داروں نے جا کے کھائی ہوگی تم کسی کے حالات سے کیا واقف ہو مجھے ہم درد ہو نا اس دن میں اپنے عزیزوں میں تھا میں اگل سنو رشتہ داروں کو آئندہ کوئی مسئلہ نہ دستا تو جی نہ مندے ہو ہو جی کی مجھے ہم دو جی دنیا اعتراض یہ کر دی ہے روکتا ہے جی پھلا تذر دیتے بریانیاں گھلو روکتے کھانا گھلو ڈکتے میں کھانا گھلو نہ ڈکتا میں نے ان سے کہا مجھے ہم درد ہو جڑا نا بہت ہم درد ہو تو اسے چاہیے کہ دو تین دیگیں پکا کے ساتھ لائے نا ادھر بیٹھ کے خود بھی کھائے ان کو بھی کھلائے ان کے تمہیں بیجاتے ہو پچھلے جمعہ کی بات ہے آپ کو آپ کے علم میں میں جمعہ کے بعد چلا گیا جب وڑی ہمارے مامو تھے ان کے جنازے میں خیر جنازے کے بعد دفن ہو رہے ہیں باپ دفن کیا جا رہا ہے ابھی کبر پہ تختیں نہیں رکھے پتھر نہیں رکھے بیٹا ادھر پیچھے کھڑا ہے آنکھوں میں آنسویں وہ ایکی کو پکڑ دے روٹی کھا کے جلیو دوسرے کو پکڑ دے روٹی کھا کے جلیو مجھے کہتے ہیں پیر صاحب روٹی تیارے کھا کے جلیو تو مجھے تو ایسے موقع کی تلاش ہوتی ہے میں نے کہا برخوردار میرے بھائی میں روٹی کھانے نہیں آیا میں جنازے میں شرکت کرنے آیا ہوں سنو میں نے کہا اگر میں تیرے گھر میں روٹی کھاتا ہوں تو میں سور کیوں نہیں کھاتا میں خنزیر کیوں نہیں کھاتا یہ انسانیت ہے ایک شخص کا باپ مرا ہے اس کے آنکھوں سے آسو بے رہے ہیں اور وہ لوگوں کو کہن جرائے اور نکھا کے جلے اور میں اگر جا کے تجھ پہ گلا کرتا ہوں مسلمانی چھوڑ مجھے تو انسان کہنا بھی انسانیت کی توہین ہے دنیا والوں مجھے بتاؤ ہم نے موت میں کہیں اسلام کو اپنایا ہے حکمرانوں کی باتیں تو ہم کرتے ہیں جو کرتے ہیں مجھے بتا میں نے اپنی شادی میں کبھی اسلام پہ عمل کیا ہے موتوں پہ ہم نے عمل کیا ہے اور صاف آپ سے کہوں کہ کہ تھک گیا ہوں ایک جگہ ہمارے عزیز ہی فوت ہوئے تھے بعد میں ہم بیٹھیں دوسرا یا تیسرا دن ہوگا انہوں فروڈ شروع ٹان کے رکھے دیں پہلی بات مرنے والا جب مر جاتا ہے اس پچھو جڑ کو جان دے ہو وہ کس کے پیسے سے آتا ہے یعنی گلانتے غور کوئی نہیں کر دا ملانے 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 وہ کس کے پیسے سے آ رہا ہے اگر وہ وارثوں کے پیسوں سے ہے تو آیا تمام براساں نے اس کی اجازت دی ہے اگر نہیں دی تو وہ کھانا آرام ہے اور اگر وہ وراثاں میں کوئی نابالغ ہے تو اس کی اجازت کا اعتبار کوئی نہیں گفتنین ہم نے دین کو گھبر اللہ نے اتنا آسان دین دیا تھا انگریزہ کو ہندوان کو دیکھ دیکھ کے ہم نے اپنے دین کا کبھڑا نکال کے چھوڑ دی مجھ ہم درد ہے جو دے گے پکا کے ساتھ لے جایا کرے ان پہ اعتراض نہ کیا کرو جی فلانے دے گیاں دے نہ دیتا نہ دیتا میں دوسرے بھی رشتہ داروں کے گیا کل انہوں نے کہا میں آجی ہر جو میرات پکتی آپ کے مخمچنگا کر دے مخل جڑا کم کرنا دے ہو نہ کرے ہو لوگوں کو خوال کے گالیاں کہنے ہو مرچا مجاز یہاں بوٹی تھائی ہے بوٹی نہیں تھائی میں کوئی پچھے ہی نہیں میں گیاں سے ہم فلانے کارڈ چھپتے ہیں اس طرح مطلب ہے پیو دے مرنا دے خوش ہوئے پیو دے مرنا دے خوش ہوئے تو میں بات کہہ رہا تھا فروڈ رکھا ہوا ہے میں اسی وقت پہنچا بیٹھا فروڈ رکھا ہوا ہے کتنے میں ظلہ مانسرہ کی ایک قدابر شخصیت میں پہلے بھی کہترہ سیاسی سماجی ہر لحاظ سے مجھے کہتے ہیں بتی جاوہ آگے آتے اسلامہ نے کہاں ہم بیٹھے پہلا اعتراض انہوں نے مجھ پہ کیا تو بیٹھے نہیں دیکھے اور یہ ہم پہ کیوں اعتراض کرتے ہیں ان گھر والوں پہ کرو اساں کی ہے تو زیف روڈ کھولو لوکاں کو تریئے دیارے کڑھی جائی لکھی دیا یہ گال اللہ کے باستے مسلمانوں مال و دولت والا تو کھلائے گا غریب کے کرسی غریبہ تو نہیں سوچی پھر چاہیے نہ محلے میں اگر کوئی غریب کے ہام فوتگی ہو تو پھر سارے محلے والے مل کر اس کے گھر میں فروٹ پہنچایا کریں نہ تیسرے دن وہ اپنے میمانوں کو کھلائے ایک ایک گھلیں عجیب ہم نے اللہ ہی ہمارے حال پہ رحم کرے اللہ ہمارے حال پہ رحم کرے اللہ ہمارے حال پہ رحم کرے جو کرنے کے کام ہیں وہ ہم کرتے کوئی نہیں نہیں کرنے کے وہ کرتے پھر مجھ کو غصہ آگیا کل تو میں نے کہا یہ کرو گھل سون روٹی خوال دے آن جی میں گھڑ گھلا نہ کھانا آنو پنچھے بکرے درہ روٹی خوال نہ پتہ لگے آن چھے پنچھے بکرے چاپا کنی کرتے روشت کنی کر کور میں علیدہ بنا آن جی سارے لوازمات پورے کرو میں کھانا نہ کی نہ کھانا ڈرامے کر دے ہو جو راستے ہم بتاتے ہیں سواب کے ان پر چلنے کے لیے کوئی تیار نہیں اللہ اکبر وہ ایک ڈاکٹر صاحب ہے ان کے بھائی والدہ فوت ہو گئی آپ کو سنا دوں کل ساتھیوں کو میں نے سنایا والدہ فوت ہو گئی تو کچھ عرصے کے بعد والدہ صاحب کے بھی فوت کی کچھ عرصے کے بعد میرے پاس آئے اندر بیٹے تھے گپ شپ ہو رہی تھی مجھے کہتے ہیں تو ساں کو شاہ صاحب دا کسا نہ سنا مکہ مکہ سنا ہو جی بالکل سناؤ خمیری والدہ فوت ہو گئی شاہ صاحب نے جنازہ پڑھایا ہم نے سارا کچھ کیا لیکن میرے اندر میں آگ لگی ہوئی بڑا پریشان تھا میں حضرت شاہ صاحب کے پاس آ گیا آ کر ان سے کہا حضرت ماں مر گئی مرے اندروں کو آگ لگی دیا مر کوئی تسلیح نہیں ہو دی شاہ صاحب آخیہ جو بہت تسلیح دیتی دیتی میں آخر جی مکنی ہو دی ان آخر اس طرح کر ایسی جگہ جا جا جہاں لوگوں کو پانی کی تکلیف ہو انہوں کو جل کے کوئن کھود کے دے دے ان کے پانی کا انتظام کر دے گھل بڑے دلہ کو لگی میں اٹھے ہمیں گیا ایک جگہ تلاش کی وہاں پانی کی لوگوں کو تکلیف تھی بڑے مشکل سے وہاں کوئن کھدوایا تو یہ وہ پرویض ہوتا تھا نا اس کے دور کی بات ہے جب بارود وغیرہ پہ بھی پابندیاں لگ گئی تھی تو کوئن کھدوایا تو سی شاہ صاحب یقین کر سوئیے جس دیارے یہ پانی آیا نا اس دیارے مڑے اندرہ کو تھنڈ ملی کرنا تو کوئن کھونڈ ڈکتے ہیں جڑا کم کرنا دے کر کتنے غریب مزدور باپ ہیں جن کے گھروں میں جوان بچیاں بیٹی ہیں ظالم سماج کی جہیز کی رسموں کی وجہ سے کوئن کے ہاتھ پی لے نہیں کر سکتے ہیں اس کے ہاتھ پی لے کرنا اس کا گھر بس جائے گا ساری زندگی تیرے ماں باپ کو سواب ملے گا کرنا کھونڈ ڈکتے ہیں جا پھر کسی مفتی سے بھی پوچھ ایک فقیر شنکیاری میں جاہل ہے وہ بیٹھا ہے اسے مسئلہ کی تے ہیں یہ ٹھیک آہے اور سن اللہ اکبر اور آگے جا ظالم سماجے زمینہ تے فلانہ تے اتنی نانتے کرو تتاں بیاء کرساں کڑی دے ساں ان کے ساتھ تاون کر لینا کون روکتا ہے تجھے یہ بھی نہیں کر سکتا اور آگے جا کسی کے سر پہ چھت نہیں ہے اسے چھت ڈال کے دے دے اس کے بچے چھت کے نیچے رہیں گے ان کے دلوں سے دعائیں نکلیں گی تیری دنیا آخرت بن جائے گی دعا تو اپنا گھر پہ چانتی ہے دعا کا گھر بنانا سیکھو نہ ٹککتا کتنے مجھ سے پوچھتے ہیں میں مدرسے دنال نائی نکندہ نمسجد دنہ تو بڑے ریان ہونے نیارے کیا لیکن آج ایک بات آپ کو کہتا ہوں دے گاں سوا تو ساں کو آرام نہیں آنڈا تو پھر ٹھیک ہے دے گاں کرزہ کین کے نانی قول پیسے ہیں اپنے ذاتی پیسے سے پھر دے گے لانا ہفتہ پورا امتحان ہوگا کل سے امتحان شروع ہو رہے ہیں تو لابا باہر سے بھی آئیں گے علماء بھی آئیں گے اے قرآن حدیث کی خدمت والوں کو لا کے کھلانا تو کوئی کس ڈکی ہے آن کے خوال دے گی پکانی ہے نا آن کو آن کے رات ہیں پوچھ نم خام مخاہ جگڑا نہ کرو ہم سے پوچھو الجو نا یا اپنی بات ہمیں سمجھا لو یا ہماری بات سمجھ جو موسیقی موسیقی